ایک بار کے انویس پر آٹ لینڈ کی متحرک دنیا میں ایک ایسی جگہ موجود تھی جہاں رم رخص کرتے تھے، برش سٹروک زندگی میں آتے تھے اور تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ ملتا تھا۔ اس پر فتن سرزمین میں بہادر نوجوان فنکاروں کا ایک گروپ رہتا تھا، مایا، لیو، ایملی اور میکس۔ انہوں نے مل کر آٹ لینڈ کا یوں تشکیل دیا جو ہمیشہ نئی مہم جوئی کیلئے تیار رہتا ہے۔ ایک دھوپ والے دن، جیسے ہی آٹ لینڈ کا عملہ اپنے آرام دے آرٹ سٹوڈیو میں جمع ہوا، انہیں تشویشناک خبر موصول ہوئی۔ آٹ لینڈ ایک بہران کا سامنا کر رہا تھا ہے، رنگ ان کی دنیا سے غائب ہو رہے تھے۔ ایک زمانے کا روشن اور رنگین منظر دھندلا پر میں ڈھل رہا تھا اور باشندے اپنی چنداری کھو رہے تھے، اپنی پیاری سرزمین پر رنگ بحال کرنے کے لیے پورازم، مایا اور اس کے دوست ایک تلاش پر نکر پڑے۔ اپنے دانشمند استاد، ماسٹر پیلیٹ کی رہنمائی میں انہوں نے آرٹ لینڈ کے پار ایک ماہ کاوی سفر کا آغاز کیا۔ ان کا پہلا پڑھا اور رنگین وادی تھا، جہاں ان کا سامنا شرارتی پینٹ کھزاکوں سے ہوا جن کی قیادت کیپٹن کرواما کر رہے تھے۔ کھزاکوں نے آرٹ لینڈ کے متحرک رنگوں کو چرہ لیا تھا اور انہیں خفیہ کیچوں میں چھپا دیا تھا۔ بہادری اور تخلیقی صلاحیتوں کے ساتھ آرٹ لینڈ کریو نے چوری شدہ رنگوں کو ایک ایک کر کے دوبارہ حاصل کرتے ہوئے کھزاکوں کو مات دے دی۔ اس کے بعد وہ اسکیچ بک کے جنگل میں داخل ہوئے ایک جنگلی اور لاوارس دگا جو بلند و بالا درختوں اور غیر ملکی مخلوقات سے بھری ہوئی تھی۔ یہاں انہوں نے جنگل کے چیلنجوں کا سامنا کیا پنسل کی لکیروں کی جھالیوں میں گھومتے پھرتے اور سیاہی کے جالوں سے بچتے ہوئے۔ ٹیم ورک اور عظم کے ساتھ وہ فاتے بن کر ابرے جس نے آرٹ لینڈ میں رنگ بحال کرنے کا اگلا اشارہ کھول دیا۔ پر لے گیا ایک دیجیٹل لینڈ اسکیپ جہاں خرابیاں اور کیلے ان کی ترقی کو مٹانے کا خطرہ رکھتے ہیں۔ اپنی فنکارانہ مہارتوں کا استعمال کرتے ہوئے آرٹ لینڈ کریوں نے پکسلٹیڈ راکشوں کا مقابلہ کیا اور پوشید آرازوں سے پردہ اٹھایا۔ ہر فتح کے ساتھ اپنے حدف کے قریب پہنچ گئے۔ آخرکار بہت سی آزمائشوں اور مسیبتوں کے بعد آرٹ لینڈ کا عملہ اپنی دنیا کے قلب کلر سی ٹارڈل تک پہنچ گیا۔ یہاں انہوں نے رنگوں کے بہران کے پیچھے ماسٹر مائنڈ کا مقابلہ کیا ایک پرسرار شیڈ ماسٹر جس نے آرٹ لینڈ کو ہمیشہ کے لیے اس کی متحرکیت سے نکالنے کی کوشش کی۔ ایک سنزمی خیز مقابلے میں مایا اور اس کے دوستوں نے اکنے پینٹ برش اور تخلیقی صلاحیتوں کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہوئے شیڈ ماسٹر کے خلاف مقابلہ کیا۔ رنگ برنگے اور باصلاحیت سٹروک کے ساتھ انہوں نے شیڈ ماسٹر کو شکست دی اور آرٹ لینڈ میں ایک بار پھر توازم بحال کیا۔ جیسے ہی رنگ اپنی دنیا میں واپس آئے پہلے سے زیادہ روشن اور شاندار آرٹ لینڈ کریو نے اپنی جیت کا جشن منایا۔ اپنی حمت، تخلیقی صلاحیتوں اور دوستی کے ساتھ انہوں نے اپنے گھر کو بچایا اور اس بات کو یقینی بنایا کہ آرٹ لینڈ آنے والی نسلوں کے لیے الہام اور حیرت کا مقام رہے گا۔ اور اس طرح مایا، لیو، ایملی اور میکس کی مہم جوئی جاری رہی جب انہوں نے آرٹ لینڈ کی رنگین دنیا میں نئے فکوہے کو تلاش کیا اور نئے شاہکار پینٹ کیے تھے۔